واقعہ کیا تھا؟ خلاصہ واقعہ اور بات ختم ہو ایک مرتبہ پھر سالوات پڑھیں محمد اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی اس قوم نے جب تبلیغات کر کے بہت کوشش کر لی نہیں مانیں نہیں مانیں اب مختلف روایاتیں میں خلاصہ بیان کرتا ہوں فرمایا ہے کہ جب قوم تبلیغات سے نہیں مانیں کہنے لگی کہ ہم توہاری بات نہیں مانتے بعض لوگ تھے جو حضرت صالح علیہ السلام کی بات مانتے تھے لیکن اس قوم نے جب بات نہیں مانی تو ایک وقت وہ حضرت صالح علیہ السلام نے سمدھانے کی کوشش کہا دیکھو تم چاہو تو ہمارے رب سے بات کرو حوار حرکتوں میں جواب دے گا اور اب تم جن خداوں کو مانتے ہو ان خداوں سے اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ جواب دینے کے قابل ہے میں سوال کرتا ہوں اگر جواب دیتے ہیں میں سوال کرتا ہوں اگر جواب دے دوں پھروں نے ایک دن مقرر کیا لے کر آئے اپنے بطوں کو اور حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے سوال کیا سوال کیا جواب نہیں آئے کان سے آتا بطوں سے کونسا جواب آنا تھا نہیں آئے جواب صبحوں سے دوپیر ہو گئی شام ہو گئی بار بار یہ سلسلہ ہوتا رہا انہوں نے کہا بات دیجئے ہمیں یہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام سے علاق ہوئے اپنے خداوں کے سامنے جو کہ آج تو جواب دے دو اگر تم نے آج جواب نہیں دیا تو ہم دلیل افوار ہو جائیں گے بطوں کے سامنے انہوں نے اس قوم لوگوں نے بات کی حضرت صالح علیہ السلام نے پھر کہا کہ اب سوال کیجئے سوال کیا نہیں جواب ہے نہیں آنا بھی نہیں تھا پس یہ جواب نہیں آیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا دیکھو تم اگر چاہو تو تم ہمارے رب سے سوال کرو پرپردگار جواب دے گا لیکن انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں اب بعض روایات میں ہیں کہ سبتر افراد تھے ان میں سے جو اختصاص خاص طور پر جنیدہ افراد تھے وہ تھے یا قوم کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمہارا پرپردگار جو ہے کوئی پہاڑ کے پاس لائے اور اس پہاڑ کے پاس لانے کے بعد کہا کہ اس پہاڑ پہ سے ایک ناہا تمہارا پرپردگار برامت کرے یعنی ایک اونٹنی یہاں سے باہر نکلے اور وہ اونٹنی ایسی ہو کہ جس کے پیٹھ میں دس مہینے کا حمل بھی ہو یعنی اس کا بچہ بس متولد ہونے والا ہو دس مہینے کا حمل بھی ہو اور جب باہر آئے تو وہ اونٹنی اپنا بچہ دے بھی ہمارے سامنے کہ اگر تمہارا خدا یہ کر دے گا ہم نال مالنے کے دمائے حضرت صالح علیہ السلام نے جو ان کو ایب آفر ریا تھا کہ تم ہمارے رب سے سوال کرو پرپردگار جواب دے گا پرپردگار علم نے حضرت صالح علیہ السلام کی اس بات کو قبول کیا اس قوم کی بات کو قبول کیا اس پہاڑ کے اندر کچھ زلزلے یا کچھ ایسی کیفیت محسوس ہوئی کچھ ایسی آوازیں برامہ دوئیں اور ایک وقت آیا کہ اس کے اندر سے وہ ناقہ وہ اونٹنی جس کا ایک سرہ برامہ دونا شروع ہوگا لوگ دیکھ کے حرام تھے کہ ہم نے کہا اور جیسا کہا ویسے اور اونٹنی بھی ایسی مانگی تھی جو سو رخبالو والی اونٹنی ہو ایک خاص فرپائے ہم نے چاہاں مل گیا آہستہ آہستہ وہ اونٹنی بڑا برامہ دوئی بعض روایتیں یہ بھی کہتی ہیں کہ وہ اونٹنی جس کو بہت بڑا یعنی کوئی آن اونٹنی نہیں بہت طویل و عریض اونٹنی مانگی گئی تھی کہ اتنے سائز کی اونٹنی ہو کہ جیسا انہوں نے چاہا تھا پربردگار علم نے اس اونٹنی کو برامت کیا وہ اونٹنی برامت ہوتی گئی دیکھتے رہے پوری اونٹنی برامت ہوئی جیسا انہوں نے چاہا تھا ویسی اونٹنی تھی کہا کہا کہ اس سے کہو کہ تمہارا پربردگار اس سے جو اس کے پیر میں حمل ہے وہ بچہ بہار آئے پربردگار کے حکم سے اس اونٹنی نے بچہ دیا تھا اس بچے نے اپنی ماں کے گرد چکر لگانا شروع کیا کہ یہ وقت تھا کہ جہاں پر اس قوم والوں نے یہ موجزہ دیکھا کہ پربردگار علم نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو اس طریقے سے ان کی بات کا جواب دیا جب جواب ملا تو اب بھونا کیا چاہیے تھا کہ جب اتنا بڑا موجزہ دیکھ لیا تھا تب مان لیتے بعد بعض لوگوں نے تسلیم کیا جس کی تعداد بعض روایت پر چھے کہی جاتی ہے چونسٹھ آدمی پھر بھی نہیں مانے چلے گئے چھے آدمیوں میں سے بھی ایک آدمی کو کہا جاتا ہے کہ اس نے ایمان چھپا کے رکھا تھا اور انہی کے ساتھ تھا پانچ آدمی تھے جب ایمان کی ظاہری طور پر بھی لے آئے تھے خلاصہ کلام یہ کہ جب یہ تمام کے تمام لوگ اس طریقے سے حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی برامت کی تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تھا دیکھو ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی ایک دن تم لوگ یہاں سے پانی پیو گے جس دن یہ اونٹنی پانی پیے گے تم پانی نہیں پیو گے اس دن کیا ہوگا پھر کیا کریں گے کہا نہیں خدا تمہیں پیاسانے رکھے گا کہا جس دن یہ اونٹنی پانی نہیں پیے گی تو پروردگار اس اونٹنی میں سے اتنا دودھ برامت کرے گا جو تم سب کے لئے کافی ہو جائے گا پروردگار علم نے قرار دیا کہ اس اونٹنی کا وجود پروردگار نے قرار دیا خدا کے اس فضل سے ایک دن پانی بھرتے دوسرے دن اونٹنی پانی پیتی پھر ہی ایک دن پانی پیتے ایک دن اونٹنی پانی پیتی دور سے پس یہ استفادہ چلتا رہا اور ایک وقت آیا کہ جب اقوام عالم میں جو بنی اسرائیل کی قومیں اس سے پرانے جلدی قومیں گزری ہیں جب انسان تو نعمت ملتی ہے میں نے شروع میں بھی بات کی تھی کہ احساس ختم ہو جاتا ہے شکر ادا کرنا بھول جاتا ہے تو غیان اور سرکشی بہت زیادہ ابلنے لگتی ہے کہ اب تو آرام ہو گیا اب تو ریلاکس ہو گیا اب تو یہ ہو گیا اب تو وہ ہو گیا اب کچھ نہ کچھ انسان کام خراب کرتا ہے کہ یہ سلسلہ ہوا اب لوگوں میں چیم گوئی میں شروع بھولیں کہ اس اونٹنی کو مار رہا ہے ختم کرو اس اونٹنی کو ہمیں ایک دن پانی نہیں ملتا شکر اس بات پر نہیں ہے کہ دودھ ملتا ہے پانی ایک دن نہیں ملتا ہے ہمیں ایک دن پانی سے روپنا پڑتا ہے یعنی جب انسان سرکشی پہ اترتا ہے تو اندھا ہو جاتا ہے خدا کی نعمتوں کو بھلا دیتا ہے پس انہوں نے یہ باتیں کرنا شروع کی سازشیں کرنا شروع کی کہ کون ہے جو اس اونٹنی کو مارے گا کون ہے جو اس اونٹنی کو قتل کر دے گا کب ان میں سے ایک ایسا شخص تھا جس کے باپ کا پتہ ہی نامعلوم تھا یعنی ولد الحرام تھا ایک شخص قوم میں سے برامت ہوا جس کو یہاں پہ بکا نا اشقا شقی ترین انسان کہ اس شقی ترین انسان نے یہ کہا کہ میں اس اونٹنی کو ماروں گا کہ اس شقی ترین انسان نے یہ فیصلہ کیا اس نے جا کر اس اونٹنی کو جب وہ پانی پی نے گئی تھی اسے یا پانی پی کے برامت ہوئی تھی کوئی ایسا وقت تھا جس میں جا کر اس نے تلوار چلائی اور اس اونٹنی کو مار دیا کہ اس اونٹنی کو مارا تو نہ فقط اس اونٹنی کو مارا اکیلے نے بلکہ بعد میں ساری قوم اس اونٹنی پر ٹوٹ پڑی اور بعض تفاصیر کے اندر روایات کے اندر جملہ ہے کہ پوری قوم نہ فقط ٹوٹ پڑی بلکہ سب نے مل کر اس اونٹنی کو مار دیا نہ فقط مار دیا بلکہ اس کی بوٹی نوچ موچ کر لے گئے پوری قوم کا کوئی گھرانہ نہیں تھا جس نے اس کا گوشت نہیں کھانا خدا کے بھیجے گئے اس موجزے کی پہ احترامی ایسے ہوئی کہ جب اس اونٹنی کو مارا گیا صرف تین طبعہ نگاہیں کی اور اس قوم کیلئے بدعا کی آپ نے مسائل میں جملہ سنا ہے ناقِ سالح کی بدعا سے قوم تباہ و برباد ہو گئے اس کی بچی اس کا جو بچہ تھا اس بچے کی بدعا سے کہ اس نے بدعا کی پروردگار عالم نے فیصلہ کیا کہ اس قوم سے کہہ دو تین دن کا ٹائم بلے کر ہو گئے اس تین دنوں میں اگر تم توبہ اور استعفار کر لیتے ہو تو ٹھیک ہے بنا تین دن بعد عذاب آنا ہے یعنی اب یہ تمام محلتیں مکمل ہو گئے کہ اس پہ بھی تمہیں تین دنوں کے اندر بھی محلتیں سنداز سے ملے گی کہ پہلے دن جیسے پہلا دن آئے گا تو تمہارے چہرے پیوے پڑ جائیں گے دوسرا دن آئے گا تمہارے چہرے سرخ پڑ جائیں گے تیسرا دن آئے گا تمہارے چہرے کالے پڑ جائیں گے پھر اللہ کا عذاب آئے گا تم سب کے سب ختم دنا ہوگے بس اس طریقے سے حضرت صالح علیہ السلام نے کہ قوم کو پیغام دیا بات بتائی خدا کا پیغام پہنچا اس قوم نے حتہ ان تمام چیزوں کو محسوس کرنے کے بعد بھی یعنی پہلے دن جب چہرے پی لے پڑے تو پوری قوم کے پڑے دیں لوگ دیکھ دوسرے کو کہہ رہے تو تمہارا چہرہ ہاں 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 سب کا چہرہ پیلا پڑ گیا خدا سے معافی مانگے زد ایسی تھی اناد ایسا تھا تعصب ایسا تھا انا پرستی ایسی تھی کہ ایک دفعہ اٹاک کر لیا ہے تو کیوں معافی مانگے پس اس اناد اور اس تعصب کی وجہ سے معافی نہیں مانگی پہلا دن محلت گزر گئی دوسرا دن سرخ ہوئے پھر یہ احساس ہوا کہ آزاد تو آنے والا اب تو پروردگار نہیں چھوڑے گا پھر یہ ہی ہوا نہیں مانگی معافی تیسرا دن آیا سیاہ پڑے نامعافی نہیں مانگی پروردگار علم کی طرف سے فرشتہ آیا عذاب نازل ہوا سکتہ بہتر بات کر دیا ہے